ہیلو دوستو نمسکار آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ایوریون کین لرن اینیتنگ پر بہت بہت سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم اپنی بھگول کی سیریز کو اور آگے بڑھائیں گے تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیں اور اس چینل کو جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے سبسکرائب کریں تو چلیے شروعات کرتے ہیں تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں بھگول کی پارٹ سیون تو پہلا پرسن ہے ہمارا پرسن سنگیہ ایک نمد دیسوں میں سب سے ادھک جنہ سنگیہ کس کی ہے تو دوستو اس میں کچھ اپسنس ملیں گے اس میں پوچھا جائے گا کہ ان دیسوں میں سب سے ادھک جنہ سنگیہ کس کی ہے تو یہ اپسن ہے ہمارے پاس میں اے انڈونیشیا بی جاپان سی پاکستان ڈی سودان تو دوستو ان دیسوں میں اسے بتانا ہے کہ ہمیں سب سے جنہ سنگیہ ادھک کس کی ہے تو دوستو اس کا صحیح آنسر ہے ہمارے پاس میں اپسن اے انڈونیشیا ان چاروں دیسوں میں انڈونیشیا کی جنہ سنگیہ سب سے ادھک ہے تو دوستو اگلہ کر سننا ہمارا پرسن سنگیہ دو جرمنی کے مخ مارگ ہائیوے سڑک نیٹور کو کیا کہتے ہیں دوستو جس طریقے سے ہمارے یہاں پہ مخ مارگ کو ہائیوے بولا جاتا ہے اسی طریقے سے جرمنی کے مخ مارگ کو کیا بولا جاتا ہے تو دوستو اس کا اپسن ملنگ ہمیں اے آٹو وان بی آٹو سٹراد سی آٹو وے ڈی آٹو روٹ تو دوستو اس کا صحیح آنسر ہے ہمارے پاس میں اوہ ہے اپسن اے آٹو وان کھا جاتا ہے دوستو جس طریقے ہمارے یہاں ہائیوے بولا جاتا ہے اسی طریقے وہاں پہ آٹو وان بولا جاتا ہے اگلا پرسن ہے ہمارے پاس میں پرسن سنکھیا تین ان میں سے کس دکچن ایشیای دیش میں سب سے ادھک جن سنکھیا کا گھنت ہوئے اس کے اپسنس ملیں گا ہمیں اپسن اے نیپال اپسن بی پاکستان اپسن سی بھارت اور اپسن ڈی سری لنکا تو دوستو ان چاروں دیشوں میں سے سب سے ادھک جن سنکھیا کا گھنت کس دیش میں ہے اس کا صحیح انسر ہمارے پاس میں اپسن سی بھارت کے اندر جن سنکھیا کا گھنت سب سے ادھک ہے دکچن ایشیا میں پرسن ہے ہمارے پاس میں پرسن سنکھیا چار مانب جاتیوں کے ورگی کرن کے لیے نمد میں سے کس کسورٹی کا پریوگ نہیں کیا جاتا ہے اس کے اپسن ملیں گا ہمیں اے آنکھ بی کان سی ناک ڈی بال دوستو ان چاروں اپسن میں سے کونسا اپسن ہے جس کا پریوگ مانب جاتیوں کے ورگی کرن کے لیے نہیں کیا جاتا ہے اس کا صحیح آنسہ ہے بی کان اگلا پریوگ 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 نمد لکھت میں سے کس ایک میں ویشیو کی ورہتم پسودھن سمجھتی ہے اپسن ملیں گے اے برزیل بی چائنہ یا چین سی بھارت دی سنیوکت راشت امیریکا دوستو ان چاروں دیشوں میں سے کس ایک دیش میں ویشیو کی ورہتم پسودھن سمجھتی ہے یا سب سے زیادہ پسودھن ہے اس کا آنسہ ہے اپسن سی بھارت اگلا پریوگ پسودھن سمجھتی ہے نمد لکھت میں کونسا دیش دکچن ایشیا کا سروادھک نگری کرت دیش ہے دوستو بڑا کنفیوزنگ کوششن ہے نمد لکھت میں سے کونسا دیش دکچن ایشیا کا سروادھک نگری کرت دیش ہے اپسن ملیں گے اے بھٹان بی بھارت سی پاکستان بی سری لنکا تو اس کا جو صحیح آنسہ ہے وہ ہے اپسن سی پاکستان دکچن ایشیا کا سروادھک نگری کرت دیش ہے اگلا پریوگ 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 سنگ کے ساتھ نمد لکھت میں سے کونسا پسودھن ایشیا کا سروادھک نگری کرت دیش ہے جو پہلا پریوگ تھا اس میں دکچن ایشیا کا پوچھا تھا اب اس پریوگ پوچھا ہے پسچی میشیا کا تو اس کا اپسن ملیں گے اے ازرائیل بی کویت سی قطر ڈی سعودی عرب تو اس کا جو صحیح آنسہر ہے وہ ہے اپسن بی کویت پسچی میشیا کا سروادھک نگری کرت دیش ہے اگلا پریوگ ہمارے پاس میں پریوگ سنگ کے آٹھ سکار کے لیے ہارپون کا پریوگ کون سی جنجاتی کرتی ہے اے ایسکیمو بی بوسمن سی کھرگیز ڈی بددو اس کا صحیح آنسہر ہے اپسن اے ایسکیمو جنجاتی ہارپون کا پریوگ سکار کے لیے کرتی ہے اگلا پریشن ہے پریشن ہنگ کے نو افریقہ کی مولبھوت جنجاتی پیگمی کس ندی گھاٹی میں پائی جاتی ہے دوستو ایمپورٹنڈ کوششن ہے ایسکی آپسن ملیں گے اے نائزر ندی بی کانگو ندی سی نیل ندی ڈی جامبیجی ندی دوستو ایسکا جو اپسن سہی والا ہے وہ ہے اپسن بی کانگو ندی گھاٹی میں افریقہ کی مولبھوت جنجاتی پیگمی پائی جاتی ہے اگلا پریشن ہے ہمارے پاس میں پریشن سنگی 10 نملکھت دیشوں میں سے کسے جھیلوں کی بارٹی کا کہا جاتا ہے دوستو ایمپورٹنڈ کوششن ہے جھیلوں کی بارٹی کا کس دیش کو کہا جاتا ہے اے فنلین بی پولینڈ سی نیدرلینڈ ڈی سوٹیلینڈ دوستو بڑا کنفیوزنگ ہے تو اس کو اچھے سے یاد کر لینا کہ اپسن اے فنلینڈ کو جھیلوں کی بارٹی کا کہا جاتا ہے چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جتنا زیادہ زیادہ ہو سکر اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آگے آپ کے لئے اور اچھی سے اچھی ویڈیو لاسکوں دھنیواد